اس میں سب سے پہلے ہم اٹلی کی طرف آتے ہیں اٹلی کیا کیا سنتیں کھولنے جا رہا ہے کس کس ڈیڑھ سے کھولنے جا رہا ہے میں نے بہتر سمجھا کہ آپ تک آپ کو لائیو ویڈیو کے ذریعے بتا دوں اور آپ کے سوالات بھی لے سکوں انشاءاللہ کومنٹ میں تو اٹلی کی جناب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اٹلی کا جو افتتامی مرلہ ہے کافی الحمدللہ پہلے سے بہتری ہوئی ہے اس ہفتے میں اور نئے کیسز بھی کم شروع ہوئے آنے اور اس کے ساتھ ساتھ اموات میں بھی کافی کمی ہوئی ہے تو اس سے جو اٹلیان گورنمنٹ نے ایک شیڈول تیہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے چودہ اپریل کو جو ذریعی سنتیں ہیں اور جو دوسری کاروباری کمپنیاں ہیں ان کا آغاز کیا جائے گا جو لائبریری ہیں جو سکول کے ریلیٹڈ بکس شاپ ہیں جو کمپیوٹر کے ریلیٹڈ ہیں فوٹو سٹیٹ کوپی مشینز وغیرہ ان کی شاپس کو اپن کیا جائے گا اور سٹریشنریز کی شاپس جو ہیں ان کو اپن کیا جائے گا تو دوسرے مرلے میں ہائپوٹیس میں جو کہ چار مئی سے شروع ہوگا اس میں کچھ اچھی خبر ہے کہ اس میں ہر طرح کی نکلو حرکت جو ہے اس کو تقریباً آزاد کر دیا جائے گا لیکن حفاظتی اقدامات کے ساتھ حفاظتی اقدامات اس میں یہ ہوں گے کہ آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے تو آپ نے ماسک کا استعمال مست کرنا ہے اپنے ہاتھوں پہ گلاوز کا استعمال مست کرنا ہے اور جو ایک سے دو میٹر کا فاصلہ ہے وہ آپ نے ہر بندے دوسرے سے لازمی رکھنا ہے اس کے بعد کیا ہوگا چار مئی کے بعد مختلف ٹیکسٹائلز مل فرنیچر کی مل کپڑوں کی دکانیں اور کچھ اٹلی کی جو داخلی و خارجی راستے ہیں ان کو تو اس کے بعد آ جاتا ہے گیارہ مئی گیارہ مئی میں آپ کی جتنی اٹلی کی عدالتیں ہیں وہ کھولیں گی گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے اٹلی کے ساتھ جو پروفیشنل لوگ ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کمرچالیستہ ہیں نوتائیو ہیں اور اس کے جو پروفیشنل امپرندی طورے ہیں ان کی جو آفیس ہیں ان کو گیارہ مئی کے بعد اوپن کرنے کی اجازت ہوگی ساتھ اٹھارہ مئی کو بارس اٹلی کی بارس ریسٹورنٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیٹرنگ کی کمپنیاں ہیں جو شادی بیاء کے اور مختلف کمپلیانوں سالگیرہ کے پروگرام رٹینڈ کرتے ہیں ان کو ارگنائز کرتے ہیں ان کے لیے بھی کھول دیا جائے گا یعنی اٹھارہ مئی کو بارس اور ریسٹورنٹ اور کیٹرنگ کی جو تکانے ہیں جو کمپنیاں ہیں وہ کھول دی جائیں گے ہیئر ڈریسر کی شاپ ہیں جسے ہمام کہتے ہیں وہ جو ہیں وہ جناب پچیس مئی کو ہیئر ڈریسرز کھولے جائیں گے پچیس مئی کو اور وہاں پہ بھی آپ ماسک کے ذریعے انٹر ہو سکیں گے ایک دوسرے سے دوری کے ساتھ بیٹھیں گے یعنی میک مائن ہیلتھ کی جو ہدایات ہیں اس پر آپ عمل کریں گے اس کے آگے جناب چلتے ہیں تھوڑا سا تو آٹھ جون کو انفرادی طور پر مکمل طور پر یعنی جو کھیلوں کے گراؤنڈ ہیں اور جو کھیلوں کی مختلف جو آفیس بنے ہوئے جو ان کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ سارے کھول دیے جائیں گے تو تیسرے مرلے میں جو ہائی سکول دوبارہ شفٹ کے ساتھ کھولے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پریمری سکول کے کھولنے پہ بھی گور کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ستمبر میں کھول دیے جائیں گے میں آپ کو واضح کرتا چلوں ڈسکوٹے کے اور سٹیڈیم بیس مارچ اگلے سال دوہزار اکی میں کھولے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اکتیس مارچ دوہزار اکیس کو دوبارہ بارڈر کھول دیے جائیں گے اور نارمر روٹین کے ذریعے آمد و رفت سویٹسر لینڈ فرانس جرمنی سے آپ گاڑیوں کے ذریعے آ جا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو فل اس لاکڈاؤن کا اقتتام کیا جائے گا وہ انشاءاللہ دوہزار اکیس کے موسم بہار کے شیڈول میں مکمل طور پر یہ اس کا اقتتام کر دیا جائے گا اور ہر چیز اپنی نارمر روٹین میں واپس آ جائے گی یہ ساری طے جتنی آپ تک معلومات پہنچائی ہیں یہ اٹالین گورنمنٹ نے کبینہ کے ساتھ مل کر پاس کی ہیں اور ابھی میرے پاس یہ پہنچی ہیں تو میں نے آپ سے شیئر کر دی موسیقی موسیقی